پشاور ان تمام میں نوے روپے کی ہے چینی اور اگر چینی اس وقت مہنگی ہے تو وہ کراچی میں ہے جہاں سو روپے کی جو ہے وہ مل رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو خزدار ہے وہاں چھانوے روپے کی مل رہی ہے باقی ہجگہ کے اوپر تقریباً چینی جو ہے وہ نوے روپے کی اس وقت اویلیبل ہے اس کے ساتھ جو ہمارا دال مونگ ہے اور جو چنہ ہے وہ بھی ہمارے زیادہ تر شہروں میں جو ہے وہ ایک سو پندرہ روپے ایک سو بیتالیس روپے کے درمیان ہے کراچی میں ایک سو پچانوے روپے کا اور ہیدر آباد میں ایک سو انسٹھ روپے کا جو کلرلی بتاتا ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ انپورچنیٹلی اپنے معاملات جو ہیں ان کو نہیں دیکھ پا رہی ہے اور وہاں پہ کراچی اور ہیدر آباد کی جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ہمارا ایک اوورال سنسیف پرائیس انڈیکس جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے باقی جو آئیٹمز ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور سری لنکا کا اگر آپ کمپیرزن کریں تو اس میں تقریباً تمام چیزوں میں سوائے چائے کے چائے ہمارے ہاں تیرہ سو نو روپے کی ہے کہ جی بنگلہ دیش میں آٹھ سو ستانوے روپے کی ہے انڈیا میں بارہ سو تین کی ہے اور سری لنکا میں گیارہ سو ستر کی ہے اس کے علاوہ تمام جو آئیٹمز ہیں چاہے وہ گندم ہے چاہے وہ دالیں ہیں چاہے وہ شوگر ہے کوکنگ آئل ہے ویجیٹبل گی ہے پوٹیٹو آلو ہیں آنینز ہیں یہ چکن ہے یہ تمام ایون ایکز ہیں اس ریجن میں سب سے اگر کہیں سستے ہیں تو وہ اس وقت پاکستان میں ہیں اب اس سے زیادہ جو کچھ ممکن ہے ایک انٹرنیشنل انفلیشن ہے اس کے ہوتے ہوئے جو کچھ ممکن ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں میں یہاں پہ تھوڑا تھا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر میں یہاں پہ جو یوریا ہے اس وقت عالمی منڈی میں یوریا کی قیمت ساڑھے آٹھ ہزار روپے فی بیگ ہے پاکستان میں اس کی قیمت سترہ سو روپے فی بیگ ہے اور اس وقت اگر ایک ٹرک پاکستان سے باہر جا رہا ہے تو وہ ستر لاکھ روپے بندہ جو ہے وہ سمگلنگ میں کمائے گا تو آپ انتاظر لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا بیری فیٹ ہے جو ہمارے ذمہ دار کو اور کسان کو مل رہا ہے اور یہاں پہ ایک اس کی وجہ سے پھر صحیح نہیں لگتا کہ ہر بار جو بندہ یوں لگتا ہے کہ آپ سندھ کو یا سندھ حکومت کو کوئی پولٹیکل پرپوزیس سے آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن فیکٹس اتنے آپ سمجھئے کہ سامنے ہیں کہ ان کے اوپر آپ بندہ کیا کہے ان کو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اچانک جب یہ قیمت میں اتنا بڑا فرق آیا ہے کہ سترہ سو روپے کی بوری یہاں پہ ہے اور تقریبا ساڑھے آٹھ ہزار کی بوری جو ہے وہ آدمی مڈی میں ساری دس ہزار پانچ سو روپے کی بوری ہے اور یہاں پہ سترہ سو روپے کی ہے اچانک چھے مہینوں میں سندھ میں یوریا کی خپت جو ہے وہ 53 فیصد بڑھ دی ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہورڈنگ ہو رہی ہے ظاہر ہے وہاں سے سمگلنگ کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو پنجاب کا کسان ہے اس کو یہ بلیک میں ملنا شروع ہوئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی میں یہ سمجھ سا ہوں کہ سندھ حکومت کو جواب دینا چاہیے اور اس ہورڈنگ کو ہر صورت میں جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کرنا چاہیے ہم نے پنجاب میں اس کے اوپر نوٹس کیا ہے اور چار سو روپے تک کی اس میں کمی آئی ہے تقریباً تین سو سنتالیس ایف آئی آز کی گئی دو سو چوالیس جو ہیں وہ گرفتاریاں ہوئیں اکیس ہزار ایک سو گیارہ انسپیکشن ہوئی اور چار سو اسی ویئر ہاؤس سیل کیے گئے اور تقریباً تین کرون روپے کے قریب جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا یہ پنجاب میں ہو رہا ہے سندھ میں نہیں ہو رہا تو سندھ میں بدکسمتی سے چونکہ یہ سارے خود ہی وہاں پہ ملو ہے تو وہ کس کی تلاشی لیں اب کیابنٹ کی تلاشی لینے سے تو وہ رہے ایچھے جی اس کے بعد جو ویسے تو یہ میں نے اس پر بھی بات کرنی ہے یہ جو ہمارا ماشاءاللہ آیا ہوا ہے ای وی ایم کا جو آج آج ہائی کورٹ میں جو ہوا ہے رانا شمیم صاحب کا جو ایفی ڈیویٹ ہے اس کے اوپر بھی لیکن کچھ میں آپ کو فیصلوں کا پہلے بتاتا چاہوں پیٹولیوم ڈوی این نے کابینا کو زیلی داروں میں ایم ڈی اور سی ایو کی خالی اسامیوں کے حوالے سے بریفنگ دی ہے چار اسامیوں خالی ہیں ان کے تیناتی کا عمل جاری ہے سرین ایر اور پرنسلی جٹس اور پی ای ای سی ایل کو قومی ہوابازی پالیسی دوزار انیس کے تحت ان کا جو لائسنس ہے اس کو رینیو کیا گیا ہے تجدید کی گئی ہے اس کی کابینا نے وزارت ہوابازی کی سوارت فر سیول ایویشن آتھورٹی روز کے تحت ہوای اڈوں کے اطراف میں قائم بلند امارتوں کی حد مقرر کرنے کی منظوری دی یہ بزیراعظم صاحب کا ایک بڑا ہی زیادہ آئیت سمجھے کہ موقف ہے کہ ہمارے شہر جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے غزائی قلت ہو جائے گی شہروں کو باؤنڈ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اوپر جائیں اور ادھر جو ہے وہ نہ پھیلیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ امین اسلام صاحب کو یہ سونپا گیا ہے کام کہ وہ جو لاہور میں سموگ ہے اور یہ باقی شہروں میں بھی آپ پھیل رہی ہیں اس کے اوپر ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کر آئے کیونکہ سموگ کے اوپر ہم بات تو کرتے ہیں جب تخلیف ہوتی ہے جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر چلے جاتے ہیں تو ایک لمبی پالیسی جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر چاہیے کہ وہ کیا کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو کاپ میں جو ریپیزنٹیشن تھی ہماری منسٹری آف انوارمنٹ کی اس کو بھی کابینہ نے پرائم منسٹر صاحب نے سراہا ہے کہ اس میں بہت کامیابی سے انہوں نے پاکستان کا موقف سامنے رکھا وزارت کومس کی سپارش پر کابینہ نے پاکستانی سپارش پر تہران میں تائنات عملے کو ہارڈشپ پالیسی کے تحت وطن واپسی پر ذاتی استعمال کی گاڑیاں درامت کرنے کی اجازت جو ہے وہ دیئے تبلیغی جماعت پاکستان آنے کے لیے ویزے کی مدد ایک سو بیس دنوں سے بڑھا کر ایک سو پچاس دن وہ کر دی گئی ہے اب یہ ای ویزا لے سکیں گے ہمارے اجتماع میں بہت تبلیغی حضرات جو ہیں وہ آتے ہیں پوری دنیا سے ان کو بھی ای ویزا کی سہولت جو ہے وہ دے دی گئی ہے ای وی آئی کے جو چیرمن ہیں ان کی جو ایمپلائیمنٹ رولز ہیں ان کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے اوورسیز ایمپلائیمنٹ پرموٹر لائسنسز جو ہیں وہ ان کو پرموٹرز جو ہیں ان کو لائسنسز بھی دیئے گئے ہیں لیکن اجازم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ ایک تو ایف آئی اے جو ہمارے اس وقت ہیمن ٹرافیکنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر ایک پورا جامع اس وقت ایک لانچ کرے اپنا پروگرام اور ان کو پکڑے جو یہ اس وقت ہیمن ٹرافیکنگ میں ملابس ہے اور دوسرا جو پرموٹرز ہیں جن کو لائسنسز دیا جا رہا ہے تقریبا ساڑھے سولہ لاکھ لوگ پاکستان میں تین سال میں باہر گئے ہیں باہر کے ملکوں میں مختلف ویزوں کے اوپر گئے ہیں اب یہ اتنی بڑی تعداد باہر گئی ہے تو اس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پتا چلے کہ یہ تمام جو ویزے تھے یہ جائز طریقے سے استعمال ہوئے لائسنسز میں اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی جو ہے اس کی تشکیل جو ہے روڈ دی گئی ہے گیس لوڈ مینجمنٹ پلان فور ونٹر جو ہے اس کو منظور کیا گیا ہے اور سی این جی سیکٹر کو یکم دسمبر دوزار اکیے سے پندرہ فروری دوزار ہمارا پرابلم دیکھیں یہ کیا ہے اس وقت نو فیصد پچھلے سال ہمارے گیس کی ریزرز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو گئے یعنی کم ہو گئے اور اس سال پھر نو فیصد ہمارے کم ہو رہے ہیں بہت بڑی تاتیزی سے ہمارے گیس ریزرز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اور جو نئی گیس کے زخائر کی جو تلاش ہے ان میں ہمیں اتنی بڑی کامیابیاں نہیں مل رہی ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو زخائر ہیں گیس کے ان کو ہم زیادہ تر کوئی استعمال کر چکے ہیں اب ہمارا اگلا جو چیلنج آئے گا وہی آئے گا کہ ہمارے ہاں گیس نہیں ہوگی اپنی جو ہماری انڈیجنس گیس تھی جیسے سوئی میں ایک بہت بڑا گیس کا زخیرہ تو یا تو کوئی اللہ مربانی کرے اور پاکستان کے اندر سے کوئی سوئی جتنا بڑا کوئی گیس کا زخیرہ ہمیں مل جائے ادر وائز یہ گیس ہماری ڈپلیٹ ہو رہی ہے اور اس کے لئے ایک آلٹرنیٹیف سٹریکٹری بنانا ضروری ہے یہاں میں یہ بھی بتا دوں گیس کے اوپر میڈیا میں بہت زیادہ شور ہوتا ہے لیکن گیس پورے پاکستان میں صرف اٹھائیس فیصد لوگوں کو مجیسر ہے پاکستان کے اٹھتر فیصد لوگوں کو پاس جو ہمارے جیسے لوگ جو جیلم میں رہتے ہیں باقی جو اپنا میاں والی میں رہتے ہیں باقی بھکر میں رہتے ہیں لیہ میں رہتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتے ہیں مری میں باقی جگہوں پہ گلگت بلتستان ڈی آئی خان ہمارے لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے اور ہم یہ جو اٹھاس اٹھتر فیصد عبادی ہے یہ بنیادی طور کے اوپر اٹھائیس فیصد عبادی کے کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے یہ ہم لوگ قربانی دے رہے ہیں اپنے اٹھائیس فیصد جو شہر میں لوگ بستے ہیں ان کے لئے تو ہمیں ایک ایسی پولیسی کی ضرورت ہے کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ پاور جو عبادی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے صرف اٹھائیس فیصد عبادی جو ہے وہ یہ عمال نہ بنا لے تمام ریسورسز اب یہ اٹھائیس فیصد جو عبادی ہے اس کو گاس دینے کے لئے آپ دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں نمبر وان سی این جی سیکٹر کو یکم دسمبر دوزار اکیس سے پندرہ فروری دوزار بائیس تک مند کیا جارہا ہے آئی پی پیز اور کارڈ فیکٹریوں کو گاس کی فرامی ہنڈرڈ پرسنٹ جاری رہے گی جیسے کہ جاری ہے ایکس پول